Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri بخاری شریف کی دو احدیث مبارکہ شیئر کرتا ہوں اور اس کی شرعہ بھی شیئر کرتا ہوں پہلے میں آپ کو بخاری شریف سے حدیث نمبر تین سو تیرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ حدیث کتاب الحیض میں آتی ہے اور اس پہ پھر امام بخاری نے کتاب الحیض میں ایک باپ قائم کیا ہے کہ حیث سے غسل کرتے وقت عورت کا خوشبو لگانا اب اس زمن میں حدیث تین سو تیرہ میں ام عطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم میت پر تین دن سے زیادہ سوک کرنے سے ہمیں منع کیا جاتا تھا ماں سوائے خواند کے کیس پر چار ماہ دس دن سوک ہوتا ہے ہم سوک میں سرما لگاتی تھی نہ خوشبو لگاتی تھی نہ رنگا ہوا کپڑا پہنتی تھی سوائے اس کپڑے کے جو رنگ میں بنا ہوا ہوتا تھا اور ہمیں یہ اجازت تھی کہ ہم حیض سے تہارت کے لیے جب غسل کریں تو اس جگہ تھوڑی سی خوشبو لگا لیں اور ہم کو جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا اب یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں آتی ہے حدیث تین سو تیرہ اور اسی سے ملتی جلتی حدیث ایک اور جگہ آتی ہے وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گا پھر یہ حدیث جو ہے صرف بخاری شریف میں نہیں آتی صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث 938 تو متفقوں نہ لے روایت ہے اور اسی طرح سنن عبی دعود میں بھی آتی ہے حدیث 2302 سنن نسائی میں بھی آتی ہے حدیث 3536 سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 2087 تو سحاہ ستہ کی پانچ کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے اسی طرح مصنف ابن عبی شہبہ میں بھی آتی ہے مصنف امام احمد میں بھی آتی ہے سنن سعید ابن منصور میں بھی آتی ہے کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے اچھا اب اس کے اندر آپ کو میں ایک خیز بتاتا چلوں کہ امعاتیہ رضی اللہ تعالی اصل میں آخر ہیں کون ان کا ایک زبردست position in a sense تھی کہ آپ مدینہ منورہ میں نرس کا کام کرتی تھی اور آپ جو ہے وہ فاضلات صحابہ میں سے ہیں اور آپ کا نام جو ہے وہ نسیبہ تھا اگر آپ کسی نے کتابوں میں نسیبہ بنت الحارس کا نام پڑا ہو یا نسیبہ کا نام پڑا ہو یہ نسیبہ ہی امعاتیہ ہے ان کے جو کام تھے اس میں سے بیماروں کی تیمارداری یہ کرتی تھی کہ ومن نرس ہے نا اسی طرح زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی اور اسی طرح مردہ عورتوں کو غسل بھی دیتی تھی تو اس سے اب آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات میں سے بھی ایسی صحابیات موجود تھیں جن کو آپ موڈرن ٹرمز میں نرس کہہ سکتے ہیں کہ زخموں ان کی مرہم پٹی تو اب یہ ہوتا ہے نا جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں زخمی ہوتے ہیں تو ان کی وہ مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھی اچھا ان کے نام میں ایک اور قول یہ بھی ہے کہ ان کا نام تھا تو نسیبہ لیکن نسیبہ بنت الحارس نہیں بلکہ نسیبہ بنت قعب انصاریہ تھی اور ان سے چالیس احادیث مروی ہیں سات احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں ان سے سات احادیث اچھی مروی ہیں جو متفق ونالے روایات ہیں تفصیلات جو ہے وہ خلاصہ تہذیب تہذیب الکمال اور اس میں جلد نمبر تین صفحہ پانچ سو آٹھ پر آتے ہیں اچھا اب اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں شوہر کی موت پر سوگ تو یہ ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور زمن میں اس کو ڈسکس کریں گے لیکن بات دراصل ہو رہی تھی کہ خواتین کا جنازے کے ساتھ جانا اب لوگ کیا کرتے ہیں چونکہ شروعات حدیث نہیں پڑھتے اور حدیث صرف پڑھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ہم کو جنازے کے پیچھے جانے سے منا کیا گیا تھا تو وَكُنْهَا وَكُنَّا نُنْهَا عَنِ اتِّبَعِ الْجَنَائِسَ اب وہ اس سے خود ہی لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں جو علم نہیں رکھتے کہ ہاں بھی جنازے کے ساتھ عورتیں جائی نہیں سکتی پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں بھی ایک روایت آتی ہے حدیث نمبر 1278 اس کی راویہ بھی حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا تھا اور ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے کی زیادہ ترغیب نہیں دی گئی تھی یا ہم کو زیادہ تاقید سے منع نہیں کیا گیا تو اب اس میں دیکھیں مختلف باتیں ملتی ہیں مطلقاً منع نہیں تھا تاقید نہیں تھی ترغیب نہیں تھی تو اب اس کو اب ہم کچھ اس طرح دیکھتے ہیں کہ جنازوں کے ساتھ عورتوں کے جانے کے بارے میں صحابہ اکرام کی کیا رائے ہیں فقہ تابعین کی کیا رائے ہیں اور آئمہ مجتہدین کیا رائے ہیں تو فقہ تابعین بھی دیکھیں گے آئمہ مجتہدین بھی دیکھیں گے صحابہ بھی دیکھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ سے آپ متوفی ہیں 855 ہجری کے آپ شارح صحیح بخاری ہیں اور آپ لکھتے ہیں اپنی شرح میں کہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا تقاضہ یہ ہے یہ حدیث نمبر 1278 کے تحت یہ تفصیل آتی ہے اور تین سو تیرہ بھی شامل ہو گئے ایک طریقے سے کیونکہ متن کے اعتبار سے تو سمیلر ہیں تو علامہ قرطبی کیا لکھتے ہیں کہ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مکروح تنزیحی ہے اور جمہور اہل علم کا یہی قول ہے یعنی مکروح تنزیحی سے کیا مراد ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو ثواب ہوگا اور کر لوگے تو گناہ نہیں ہوگا ٹھیک ہوگی بات اچھا علامہ ابن المنظر نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عمر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہم عورتوں کے جنازوں کے ساتھ جانے کو مکروح کہتے تھے ٹھیک ہوگی بات تو اب یہاں سے آپ کو پتا جلا کہ مکروح کی طرف علماء باز کیوں گئے ہیں اسی طرح اگر فقہ تابعین کیا ذکر کریں تو ان میں سے ابراہیم اسی طرح حسن بسری اسی طرح مسروق اسی طرح ابن سیرین اسی طرح اوزاعی امام احمد اور اسحاق اس کو مکروح کہتے تھے اور ثوری نے کہا کہ عورتوں کا جنازوں کے ساتھ جانا بدعت ہے اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ عورتوں کو جنازوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تو یہ بات صحابہ کی رائے اور آئمہ مجتہدین کی رائے فقہ تابعین کی رائے یہ ایک طرف میں نے آپ سے بیان کر دی دوسری طرف ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول میں سے ہیں پھر قاسم سالم الزہری ربیع اور ابو الزناد یہ پھر بڑے بڑے فقہ ہیں تو انہوں نے عورتوں کو جنازوں کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمر میں صحابہ اور تابعین ایک جماعت اور بڑے بڑے فقہ جو ہیں وہ ایک طرف دیں کہ عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے اور دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے اجازت بھی دی ہے تو امام ابو حنیفہ کے جو پیروکار ہے وہ ان صحابہ کو اور تابعین کو فالو کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنازوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے اس لئے بہت ساری جگہوں پر جہاں پر احناف ہیں وہاں پر آپ یہی دیکھیں گے کہ اس چیز کو انکریج بھی نہیں کیا جاتا اور ساتھ ساتھ جو ہے خواتین نہیں جاتی لیکن وہ معاشرے جہاں پر غیر احناف ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر امام مالک نے بھی اس میں رخصت دی ہے کہ عورتیں جنازوں کے ساتھ جا سکتی اسی طرح جو ہے ایسی جگہ جیسے نورت امریکہ وغیرہ میں مکس ہے مالکی بھی ہیں شافعی بھی ہیں ہنفی بھی ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنازوں میں خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں اور جو ان عورتوں کے لیے مکروہ کہا ہے تو امام شافعی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے حرام نہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز مکروہ کے درجے میں ہوتی ہے اور ہمارے ہاں رائج نہیں ہوتی تو ہم اسے حرام تک لے جاتے ہیں تو اسی لیے کہ آپ اس کو اسی طرح لیں جس طرح ہے اور اسی لیے فقہ کرام اور اسی طرح شارحین حدیث ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تمام تفصیلات کو علامہ بدر الدین اینی نے عمدت القاری جو شرح صحیح بخاری ہے اس کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر نائنٹی ٹو پر بیان کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ عمر آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ منع ہے تو کس کیٹیگری میں منع ہے اور اجازت دی ہے تو کنہوں نے اجازت دی ہے تو بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ